اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چلے ان سوالوں کا جواب ہم ابھی دیکھتے ہیں میں پہلے تو وہ کنڈیشن پوری کرلوں جو ان کے سوال میں ہے کہ کیا ہم آئی جی بی ٹی اتار کے یا آئی جی بی ٹی کے بغیر سگنل ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے آئی جی بی ٹی ریموف کر دیا ابھی میں نے جو سگنل کنیکٹ کیا ہے سگنل میں نے ایک تو ریٹرن لائن ایمیٹر پہ لگائی ہے اور سگنل والی لائن جو ہے میں نے گیٹ پہ لگا دی ہے ابھی یہاں پہ ہوگا کیا دیکھئے جب ہم اس کو انڈکشن کوکر کو یوز کرتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک پلس سب سے پہلے یہ جنریٹ کرتا ہے اگر آپ نے اس انڈکشن کوائل کے فرنٹ سائٹ پہ اس ٹاپ پلیٹ کے اوپر ہارٹ پلیٹ کے اوپر اگر آپ نے کوئی اکوئر رکھا ہوا ہے پلیٹ رکھی ہوئی ہے برتن رکھا ہوا ہے تو یہ ڈیٹیکٹ کرے گا اور پروسیسر کو بتا دے گا پروسیسر وہیں سے سگنل جنریٹ کا مشروع کر دے گا کہ بھائی وہاں پر کوکوئر موجود ہے آپ اپنی کوکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو آئی جی بی ٹی نہیں ہے ایک تو اس کو آئی جی بی ٹی کا ایرر شو کرنا چاہیے ای نائن یا ای ٹین یا جو بھی شو کرے گا جو پروفائل میں لکھا ہوگا ایک تو آئی جی بی ٹی فیلیر کا لکھے گا ایرر شو کرے گا ڈسپلی کے اوپر اور دوسرا کیا ہوگا کہ اس نے جسٹ ابھی ایک پلس بھیجنی ہے لگاتار پلسز نہیں آئیں گی کیونکہ ابھی ہمارے پاس کوکوئر نہیں ہے تو اس چیز کو بچانے کے لیے یہاں پر ابھی اس میں جو ایک پلس ہم نے ڈیٹیکٹ کرنی ہے سب سے پہلی پلس اس کے لیے کیا کریں گے کہ سب سے پہلے سکوپ کا ٹرگر مینیو آپ اپنی سکوپ جو بھی آپ کے پاس موڈل ہوگا وہاں پہ اگر آپ کے پاس اینل آگ ہے تو ٹرگر کو چینل ون پہ سیلیکٹ کر دیجئے یہاں پر میرے پاس یہ سافٹ کی ہے تو اس کو چینل ون پہ میں نے سیلیکٹ کر دیا یہ یہاں سے سافٹ کی پریس کرتے ہوئے چینل ون پہ لے جائیں اور سلوپ کا جو ٹرگر ایج ہے اس کو رائزنگ ایج پہ کرنا ہے فالنگ ایج پہ نہیں کرنا رائزنگ تاکہ جیسے ہی ابھی میں نے کنڈیشن کیا لگا دی ہے کہ جیسے ہی ابھی پلس آنی ہے ایک چھوٹی سی پلس آنی ہے اس کو آپ نے پکڑنا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے سکوپ کو آپ نے ٹرگ کروانا ہے کہ جیسے چینل ون پہ پلس آئے تو آپ نے اسی وقت ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی نہیں جب تک یہ پلس نہیں آئے گی یہ ریکارڈنگ سٹارٹ نہیں کرے گی اس کو چینل ون کرنا چینل ون کر کے ٹرگر چینل ون کر دیا رائزنگ ایج پہ کر دیا اور کپلنگ ہم نے ڈی سی کر دی ہے کہ ڈی سی سگنل ڈی سی لیبل جو بھی آئے گا وہاں پہ ٹرگ کر جانا ہے اور یہاں پر ہم اس کو کریں گے سنگل سیکوینس ٹائم پر ڈویزن میں نے فور میلی سیکٹڈ رکھا ہے اور ٹین ایکس اٹینویشن لگا کر اٹینویشن میں نے ٹین ایکس لگائی ہے اور وولٹیج ویلیو جو ہے میں نے چینل ون کے وہ ون وولٹ رکھے ہیں اور اس کو لوئر ایج پہ یہاں پہ سٹ کر دیتے ہیں اور ابھی میں کرتا ہوں اس کو پاور آم اور ابھی یہاں پر جسٹ ایک پلس آنی ہے اس کے لئے میں نے کرنا کیا ہے کہ اس کو سنگل سیکوینس کرنا ہے سنگل سیکوینس کرنا ہے تو یہ سٹارٹ ہوگی ہے ابھی تو یہ ابھی ریڈی ہوگی ہے ابھی جیسے ہی میں پاور آم پریس کروں گا تو یہاں پر ایک پلس گزرے گی اور یہ اس کو وہاں پہ رکھ جائے گی یہ یہ میں نے پاور آف کر دیا ابھی جب ہم نے آئی جی بی ٹی اتھارا ہوا ہے تو ابھی دیکھئے جسٹ ایک پلس آئی ہے یہ پلس یہاں پر آئی اور اس طریقے سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ پروسیسر جو ہے اس نے کمیونیکیٹ کیا ہے آگے آئی جی بی ٹی نہیں ہے تو آئی جی بی ٹی نہ ہونے کی وجہ سے ابھی دیکھئے یہاں پر ہوگا کیا ابھی میں دوبارہ سے اس کو یہ سنگل پلس میں دیتا ہوں ابھی میں اس کو یہاں پر پاور آن کی کمانڈ دیں گا یہ میں نے پاور آن کمانڈ دی ہے یہ ایک پلس آئی ایک پلس آنے کے بعد اس کو جب آئی جی بی ٹی نہیں ملا اس کو ریٹرن سگل نہیں ملا ایکو پلس نہیں ملی جس کو ہم زیرو کراسنگ کہتے ہیں کیونکہ ابھی اس کو زیرو کراسنگ پلس نہیں ملی جب زیرو کراسنگ پلس نہیں ملے گی ریزوننٹ سرکٹ کیونکہ ہمارا کیپیسٹر اور یہ ریزوننٹ کوائل ہے یہ ابھی ان ایکشن نہیں ہوئے تو جو پلس جنریٹ کی ہے وہ صرف اسی کی اسی طرح واپس ایکو نہیں ملی مایکرو کنٹرولر کو تو مایکرو کنٹرولر کیا ہے کہ وہیں پہ اس نے ای نائن جنریٹ کیا کہ جی آپ کا آئی جی بی ٹی اترا ہوا ہے اس طریقے سے ہم آئی جی بی ٹی کے بغیر اسیلوسکوپ پہ ٹرگر مارڈ میں جاتے ہوئے سگنل ویریفائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈائریکٹلی سگنل مونیٹر نہیں کر پائیں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوم آتی ہے اگر معلوم آتی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کومنٹ بکس میں لکھئے مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حضورت آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ